ٹی وی چینلوں کی ٹی آر پی کو لے کر ممبئی پولیس کے خلاصے کے بعد سے دیش کا میڈیا بٹا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن سب سے پہلے ہم ٹی آر پی کیا ہوتی ہے اسے جاننے کی کوشش کریں گے ٹی آر پی یعنی ٹی لی ویزن ریٹنگ پوائنٹ جس کے ذریعے یہاں پتہ لگایا جاتا ہے کہ ٹی وی چینلوں پر آ رہے کن کن پروگرامز کو زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے چینل اور ان کے پروگرامز کی ریٹنگ تیار ہوتی ہے ٹی آر پی کو جانچنے کے لیے کچھ گھروں میں ٹی وی سیٹس کے ساتھ ساتھ میٹر سیٹ کر دیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس چینل اور اس کے کس پروگرام پر زیادہ ویورز وقت گزار رہے ہیں میٹر سے سارے مہینے میں ملے انفارمیشن کے حساب سے اس چینل کی ریٹنگ تیہ ہوتی ہے اسی ٹی آر پی ریٹنگ کی وجہ سے چینل کو ایڈوارٹائزمنٹ اپنے چینلوں پر لانے میں مدد ملتی ہے اور ممبئی پولیس نے اسی ٹی آر پی فرضی وارہ کا خلاصہ کیا اور کہا کہ ریپبلک ٹی وی لوگوں کو پیسے دے کر اپنا ٹی وی چینل دیکھنے کے لیے اُبھارتا تھا جس کے بعد اکثر میڈیا چینلز ریپبلک ٹی وی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آج تک ریپبلک ٹی وی کو ٹی آر پی چور بتا رہا ہے اس خبر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہماری میڈیا چینلز اپنے بیجنس اور کمائی کے لیے سبھی حدیں پار کر چکے ہیں آج دیش میں پترکاریتہ کے نام پر چیختے چلاتے ہوئے اینکرس اور اچھل کود کرتے ہوئے ریپورٹرس آپ کے بھروسے کے آڑ میں پترکاریتہ کے نام پر یہ دھندہ کیے جا رہے ہیں اسی طرح دیش کے اکثر نیوز چینلوں کو نیوز بروڈ کاسٹنگ سٹینڈرڈ اتھارٹی نے حال ہی میں جس طرح کی خبریں چلائی ہیں اس کے لیے معافی ماغنے کو کہا ہے ان سب معاملوں کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح میڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ریپورٹنگ کی جاتی ہے اس میں کتنی سچائی ہوتی ہے اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ آج اکثر نیوز چینلز پترکاریتہ کے نام پر اپنا دھندہ چلا رہے ہیں آج میڈیا میں اکثر نفرت فیلایا جا رہا ہے اور ٹی آر پی کے اس فرضی وادے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیش میں بہت سے لوگ ان کے نفرت بھرے ایجنڈے کو پسند کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے ایسے جھوٹ اور نفرت فیلانے والے چینلز کا ٹی آر پی بھی جھوٹا ہے بہت سے لوگ ایسے چینلوں کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں جیسا کی بجاج آٹو کے منیجنگ ڈائریکٹر راجی بجاج نے بتایا کہ بجاج سماج میں نفرت اور زہر کو بڑھاوا نہیں دیتا ہے اس لیے بجاج برانڈ کی کچھ وقت کے لیے ان تین چینلوں پر ایڈورٹائزمنٹ روکنے کی بات کہیں ناظرین ایسے تمام چینلوں کو دیکھنا بند کریں گے تب ہی یہ لوگ جھوٹ اور نفرت سے باز آئیں گے اور صحیح پترکاریتہ میں اپنا یوگدان دیں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی